ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دودھ پلانے والی ماں کے لیے میتھی دانے کا استعمال کس قدر فائدہ مند ہے جانئے اس کا طریقہ استعمال اور حیران کن فائد جو کر دے ماں کی مشکل آسان موالجین تجویز کرتے ہیں کہ بچوں کو ان کی زندگی کے ابتدائی چھے ماں صرف ماں کا دودھ پلائے جائے ماں کے دودھ میں وہ تمام ضروری غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے بچے کی مناسب نشن و ماں کے لیے درکار ہوتے ہیں اس میں ماں کے انٹی باڈیز بھی ہوتے ہیں جو بچے کے انفیکشن اور استثناء کے خلاف مضامت پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے تمام دودھ پلانے والے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کافی مقدار میں دودھ فراہم نہیں کر سکتی تاہم ایسی صورت میں ماں کچھ غزائیں لے سکتی ہیں جو ماں کے دودھ میں فراہمی کو بہتر بناتا ہے ایسی ہی ایک غزا ہے میتھی یہ ایک ایسی غزا ہے جو ماں کے دودھ کی پیداوار کو بہتر بلانے میں مدد دیتی ہے میتھی دانے کے استعمال سے ماں کو کتنے فائدے ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آئیے جانتے ہیں میتھی دانے کے فائدے میتھی دانے کو دودھ پلانے والی ماں کے لیے بہترین غزا قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ دودھ کی پیداوار کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور اس طرح ماں اپنے بچے کی غزائے ضروریات کو پورا کر سکتی ہے ایسے میں بچے کی پیداوار کی دنوں میں میتھی دانے کی چائے استعمال کرنے سے بہتر فائدہ ہوتا ہے اور بچے کو زیادہ دودھ مجسد ہوتا ہے کیا دودھ پلانے والی ماں اور بچے کے لیے میتھی دانا محفوظ ہے میتھی دودھ پلانے والی ماں اور بچوں کے لیے بلکل محفوظ ہے تاہم حاملہ خواتین، زیابیتس والی خواتین اور وہ خواتین جن کو چنے اور مونپھلی سے الرجی ہے ان کو خوراک میں شامل کرنے سے پہلے اپنے مولدھ سے ضرور چیک کروائیں کیا میتھی دانا دودھ کی فراہمی میں اضافہ کرتا ہے؟ جب ڈاکٹرز وغیرہ کا زیادہ روجان نہیں تھا اس زمانے میں گریلو خواتین میتھی دانے کی بچائے کا استعمال کرتی تھی اور بچے کی پیدایش کے بعد دودھ کی افضائش کے لیے اس کا استعمال عام تھا میتھی دانوں کو سالوں سے دودھ پلانے والی ماں کو استعمال کروایا جا رہا ہے البتہ آپ اپنے مولدھ سے مشورہ کر کے بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں میتھی دانے کی چائے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ ڈیڑھ کپ پانی میں ایک چائے کا جمچ میتھی دانہ ڈالیں اور اسے بیس منٹ تک دیمی آج پر پکائیں کہ یہ ایک کپ رہ جائے اب اسے چاند کر نکال لیں اور نیم گرم پانی پی لیں کم سے کم دن میں دو مرتبہ یہ چائے ضرور استعمال کریں دودھ میں اضافہ ہوگا اور بچے کو بھرپور گزائیت بھی مل سکے گی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں ہمارے چاند کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ